اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب یو حب طیب اللہ تعالیٰ بے شک پاک ہے اور پاک کو پسل فرماسا ہے پاک سے محبت کرتا ہے اور اسی کو قرآن پاک میں دیکھیں ان اللہ یو حب طوبین ویو حب المتطاہرین تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یو حب طوبین ان لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے جو توبہ کرتے ہیں ویو حب المتطاہرین اور جو پاک صاف رہتے ہیں پاکیز کی صفائی اور توبہ یہ ساتھ ساتھ کیوں فرمایا گیا اس لیے کہ بندے سے جو گناہ ہوتا ہے گناہ بھی غلازت ہے گندگی ہے توبہ اس کو ہٹانے کا ذریعہ ہے صفائی کرنے کا ذریعہ ہے جب بندہ معافی مانگتا ہے استخبار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو معاف فرما دیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے کہ میں آئندہ ایسا کام نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ اسے پاک فرما دیتا ہے اس لیے فرمایا ان اللہ یحب توابین ویحب المتطاہرین اسی لیے فرمایا کہ آپ دیکھیں حدیث پاک میں جو باتیں ملتی ہیں جس طرح کہ گھر کے اندر بیوی کی بہنیں آتی ہیں خامند کا حق ہے کہ ان سے پردہ کریں یعنی ان سے اگر کوئی بات کرنی پڑ جاتی ہے غیر ضروری بات کوئی نہ کرے کوئی ضروری بات کوئی کا پڑ جاتی ہے کرنی تو وہ بھی احتیاط سے کریں اس لیے کہ جو بیوی کی بہنیں ہوتی ہیں ان سے خامند کا پردہ ہوتا ہے تو یہ بہت اہم ہے جس کو ہمارے معاشرے میں نہیں دیکھا جاتا پھر اس کی وجہ سے گھر کے اندر ہی غیلازت آ جاتی ہے اور بےہیائی اور فہاشی آ جاتی ہے تو اس طرح سے وہ پورے گھر کو برباد کر دیتی ہے اسی طرح سے جو بیوی ہوتی ہے اس کا حق ہے کہ وہ خامند کے بھائیوں سے بھی پردہ کریں اگر وہ خامند کے بھائیوں سے کھل کے ملتی ہے باتیں کرتی ہے کھل کے تو سمجھیں وہاں اس گھرانے میں کوئی فساد پیدا ہوگا تو وہ فہاشی اور بہیائی اور برائی اور گناہ اس معاشرے میں اس گھرانے میں ضرور ہوگا جہاں پر وہ بیوی اپنے خامند کے بھائیوں کے ساتھ گھل مل جاتی ہے یا فریلی باتیں کرتی ہے آزادی سے تو وہاں پر خطرہ موجود ہے اس لیے شریعت کے مطابق جو ہے وہ پردہ ہے خامند کے بھائیوں سے تو احتیاط بہت ضروری ہے جو اللہ کا حکم ہے وہی ہمیں اس دنیا میں پاک رکھ سکتا ہے اور وہی شریعت میں شامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر وہ بات فرمائی ہے جو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ گھر کے اندر بندہ اپنی بیٹی سے اپنی جو ممالی ہو چچی ہو کوئی اور یعنی جو رشتہ دار جو محرم ہے ان کے ساتھ بھی بات چیت اور اس میں لحاظ رکھے کہ کوئی ایسی فہاشی اور اس طرح کی بات کی طرف نہ جائے کیونکہ محرم کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ بہیائی اور فہاشی کا بازار گرم کر لیتے ہیں اور اس طرح برے تعلقات قیم کر کے وہ اپنے ایمان کو بھی نکال باہر پھیکتے ہیں تو اس لیے ضرورت ہے کہ محرم جو ہیں رشتے ان کے ساتھ بھی تعلقات میں احتیاط ضروری ہے اسی طرح صفائی اور سترائی کو جیسے اللہ تعالی نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللذیفت من الایمان کہ جو صفائی ہے وہ ایمان میں سے ہے ایمان کا حصہ ہے اس لیے کہ اگر بیوی جو ہے وہ اس کے بارے میں خامد سوچتا ہے کہ وہ میرے پاس آئے تو صاف سترے کپڑوں میں ہو خوشبودار ہو اچھی بن کے آئے تو پھر خامد کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کے سامنے صاف سترہ اور اچھا بن کے رہے تاکہ اس کی بیوی اس کے قریب آنے میں اور زیادہ خوشی محسوس کرے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک شخص جب مسجد میں داخل ہوا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا کہ اس کو فرما دو کہ یہ دالی اور سر کے بال کو ضرورت کر لے کیونکہ وہ اس کے بکھرے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو خوبصورت رکھے اچھا بنا کے رکھے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خوبصورتی اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے اس طرح پاک صاف جب بندہ ہوتا ہے اس کا جسم جب پاک صاف ہوتا ہے اور وہ ہر طرح سے اندرونی طور پر پاکیزگی توبہ استخفار سے کر چکا ہوتا ہے اور بیرونی پاکیزگی اپنے جسم کی وہ کر چکا ہوتا ہے تو وضو سے غسل سے تو الحبزللہ پھر وہ اللہ کی قربت میں ہوتا ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ مردوں پر فرض ہے کہ بیوی کو ایسا سامان مہیا کرے جس سے وہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھ سکے یہ شریعت میں شامل ہے اسی طرح سے شریعت میں یہ بھی ہے کہ عورت کو اتنا پانی فراہم کیا جائے جس سے وہ کپڑے دھو سکے بدل کو صاف ستھرا رکھ سکے دھو سکے تو یہ شریعت میں شامل ہے ایمان ہے مرد جب باہر گیا ہو سفر پر ہو تو آنے کی اطلاع عورت کو کر دے تا کہ وہ اپنی صفائی کا انتظام درست کر لے اور صاف ستھری بن جائے یہ حدیث شریعت میں ہے اسی طرح سے مرد بیوی کے ساتھ وفادار رہے اور خوش اخلاقی سے اس کے ساتھ اپنا تعلق تائم و دائم رکھے عورت پر اگر کوئی مسئیبت آ جائے بیمار اگر ہو جائے تو اس کا علاج کرائے کوئی اور دکھ اس عورت کو ہو جائے یعنی اس کی بیوی کو تو اس دکھ کو دور کرنے کی پوری کوشش کرے اخلاق اور مروت کو اور بڑھا دے اسی طرح سے اگر بیماری کی وجہ سے عورت کی شکل و صورت میں کمی آ جائے تو محسوس نہ ہونے دے اسے بد صورت نہ کہے اسے بد اخلاق نہ کہے اپنی مروت نہ چھوڑے ورنہ عورت کا دل ٹوٹ جائے گا اور اس کا غم اور دکھ بڑھ جائے گا اس لئے شکل وہ بیعا کر بڑے نازوں سے لائیا تھا اب اگر چیچک سے یا کوئی اور بیماری سے اس کی شکل بگڑ گئی ہے اس کی اگر بنائی جاتی رہی ہے تو بد اخلاقی نہ کرے بے مربطی نہ کرے بلکہ اس کے ساتھ اپنے اخلاق کو اور پیار محبت کو اور بڑھا دے اللہ تعالی بندے سے محبت رکھتا ہے جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی دعا اور زیادہ قبول ہوتی ہے وہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے کیونکہ رسول اللہ نے تلقین فرمائی ہے کہ بیماروں سے دعا کراؤ قبولیت کا درجہ زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے ہمیشہ تو رب تعالی کے سامنے وہ خوبصورت ہوتا ہے رب تعالی کے سامنے وہ لطف و کرم اور زیادہ پاتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو جاتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ منسلک رہتا ہے اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ تعلق کو ہر وقت قیم رکھے تو پھر اللہ کے کرم اپنے اوپر دیکھتے جائیں فضل اور نعمتیں اور برکتیں آپ کو خود بخود محسوس ہونا شروع ہو جائیں گی عورت جو اللہ تعالی کے نام سے حلال ہوئی بندہ اسے دھتکارے نہ یعنی اسے نہ دھتکارے بیماری اور تکلیف میں اس کی پوری مدد کرے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اگر بیوی میں کوئی کمی بیشی ہو گئی بیماری سے تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف چسکے لینے کے لیے نہ پڑے ورنہ گناہ تو ہوگا لیکن حقوکل بعد میں بیوی کا حق بھی مارے گا قیامت کے دن وہ پوچھ گچھ کرے گی اللہ تعالی پھر سزا دے گا تو یاد رکھیں کہ اس حالت میں اگر وہ آنسو بہائے گی تو اس کے آنسو رنگ لائیں گے اور مرد مسیبت میں گرفتار ہوگا اس لیے اسلام کا اعلان ہے مل لا یرحم لا یرحم جو کسی پر رحم فرما دیا تو اسی طرح سے بندہ بیماری میں تکلیف میں دکھ میں اپنی بیوی کی دل جوئی جب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو اپنے قریب پاتا ہے یہ اللہ جو اتنا کرم کرنے والا ہے اس بندے پر اور زیادہ مہربان ہو جاتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک بار مدینہ شریف میں رات کو گشت میں تھے کہ ایک گھر سے عورت کے اشعار پڑھنے کی آواز آئی معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا خامند جہاد پر گیا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی آنہ اپنی بیٹی حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور پوچھا کہ عورت مرد کے بغیر کتنے دن تک صبر کر سکتی ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چار مہین ہے تو اس بات کے معلوم ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم نامہ سپا سپا سالاروں کو بھیج دیا کہ جو شادی شدہ ہو یعنی فوجی جو فوج میں ہو مسلمانوں کی جو شادی شدہ ہو وہ اپنی بیوی سے چار مہینے سے زیادہ غیب نہ رہے یعنی چار مہینے کے اندر اس کو واپس گھر بھیجیں اس کو چھٹی دیں تاکہ وہ اپنی بیوی سے مل جائے یہ عورت کے حقوق کی پاسداری ہے خور کریں سورہ بکرہ دو سو چھبیس آیت میں ایلہ کا ذکر ہے ایلہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے نراز ہو جاتا ہے اور پھر قسم اٹھاتا ہے کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا یعنی تمہارے ساتھ اپنا ازدواجی تعلق قیم نہیں رکھوں گا اب اس میں اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ چار مہینے تک اگر وہ ازدواجی تعلق قیم نہیں رکھ پاتا تو پھر اس کو اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے تو اس لیے کہ یہ سورہ بکرہ کی آیت نمبر دو سو چھبیس میں جب آپ پڑھیں گے اس کی تفسیر میں آپ کو یہ سب مل جائے گا کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو قسم اٹھاتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے تربو سو اربعاتِ اشہر تو محلت ان کو ہے چار مہینے کی فَإِنْفَاعُوا پس اگر وہ رجوع کر لیں انہی بیویوں کے پاس تعلق ازدواجی قیم کر لیں فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تو پس اللہ تعالیٰ کو پھر وہ غفور الرحیم پائیں گے بخشنے والا مہربان پائیں گے تو اس طرح سے ارشاد آ گیا یعنی بیوی کو ستانے کے لیے کچھ لوگ قسم اٹھاتے ہیں کہ ہم تم سے ہم بستری نہیں کریں گے چار مہینے تک اگر وہ ہم بستری نہیں کرتے تو وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ پھر عورت خود بخود نے کہا جو اس کے ساتھ تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے اس آیت کے مطابق اس لیے کہ اگر وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرتے ہیں ملتے ہیں ان چار مہینوں کے دوران یعنی ابھی چار مہینے پورے نہیں ہوئے اور عورت سے تعلق ازدواجی قیم کر لیتے ہیں تو پھر نکاح نہیں ٹوٹے گا اور قسم ٹوٹ جائے گی اب قسم کا کفارہ دینا پڑے گا تو بس کام ٹھیک ہو جائے گا اس طرح سے یاد رکھیں اگر چار مہینے تک وہ قسم اٹھائی ہے اور چار مہینے تک وہ عورت کے قریب نہیں جاتے تو چار مہینے کے پورے ہونے کے بعد نکاح تو ٹوٹ جائے گا تو قسم پوری ہو جائے گی اس وجہ سے یاد رکھیں کہ ہمیشہ جو دین ہمارا ہے وہ آسانی دیتا ہے اگر کوئی بندہ قسم اٹھا لیتا ہے اپنی بیوی سے کہ میں تیرے پاس نہیں آؤں گا اور پھر وہ چار مہینے تک اس کے قریب نہیں جاتا تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح سے اگر چار مہینے کے اندر وہ اس کے قریب چلا جاتا ہے ازدواجی تعلق قیم کر لیتا ہے تو پھر نکاح نہیں ٹوٹے گا قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفارہ دینا پڑے گا اسی طرح سے مرد بیوی پر اعتماد کریں یہ بھی عورت کا حق ہے کہ اس پر اعتماد کیا جائے اور گھر کے اندرونی معاملات مرد اپنی بیوی کے حوالے کر دیں تاکہ وہ اپنی حیثیت پہچان سکے کہ اسے عزت اور عظمت مل گئی ہے اس میں خود اعتمادی پیدا ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی نگران ہے تو فرما دیا گیا تو اس لئے شوہر کو پھر وہ گھر اور بچوں کی نگرانی عورت کو دے اس کو مناسب تربیت ضرور دیتا رہے اگر اس کو پتا نہیں ہے اگر اس کو اسلامی طور پر سب کچھ پتا ہے تو الحمدللہ اسی طرح مرد پر حق ہے کہ بیوی کی پردے کی بات دوسروں سے نہ کہے کیونکہ سورہ بکرہ میں آتا ہے کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں کے لئے اپنی بیویوں کا لباس ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے خامد کا لباس ہیں یعنی لباس سے مراد کیا ہوتا ہے کپڑے پہنے ہوتے ہیں کپڑے پہنے ہوتے ہیں نیچے سے نظر تو نہیں آتا کچھ بھی نا ننگا پن تو نظر نہیں آتا کپڑا جو ہے ننگے پن کو چھپاتے ہیں نا تو اس لئے یہ جو ہے مرد اور عورت یعنی میاں بیوی جو ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں قرآن پاک سورہ بکرہ کے مطابق تو اس لئے عورت اور مرد میاں بیوی اپنی پردے کی باتیں ازدواجی زندگی کی باتیں اپنی ہم بستری کی باتیں اپنے پیار محبت کی باتیں وہ کسی کو بھی نہ کہیں پردے میں رکھیں اگر کسی کے سامنے ذکر کریں گے تو پھر گناہگار ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سے اللہ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے پھر مرد اس کی راز کی بات کو پھیلائے یعنی اب بندہ جو ہے اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ محبت پیار کرتا ہے ہم بستری کرتا ہے سب باتیں جو وہ کرتا ہے اور اگر یاروں دوستوں کو بتاتا ہے کہیں باہر کسی کو بھی بتاتا ہے تو وہ اپنے لباس کو پھار دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک یہ بدترین شخص ہے اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے اسی طرح سے ایسی باتوں کا پھیلانا حرام قرار دیا گیا ہے تو یاد رکھیں کہ ہم مسلمان ہیں ہمیں ہر کام وہ کرنا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تاکہ ہمارا خاندانی معاملہ بہتر ہو جائے اور گھرے لو تعلقات جب بہتر ہو جائیں گے تو الحمدللہ گھر میں اللہ کی رحمت برسے گی اور ماحول بہتر ہوگا جس کا اثر نہ ہم پر بلکہ آنے والی نسل پر پڑے گا تو اللہ کی رحمت سے وہ نسل اللہ کے حکم پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے آمین